جو صورتحال ہماری بورڈر کی ہوئی ہوئی ہے سر اس پر اگر ہم آج ہیں تو انڈیا کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وقتاً فقتاً اور مسلمانوں کے حوالے جو انڈیا میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں موڈی سرکار کی جانب سے سر اس کے کیا سر مستقبل میں اثرات آپ دیکھ رہے ہیں بھارت دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے موڈی نے ایک قسم کا حملہ کیا مقبوضہ کشمیر کے سٹیٹس کے اوپر اور اس کو چینج کیا اور پھر ایک دباؤ میں لے کر آیا پورے وہاں پر جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں تو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کتنی شہادتیں انہوں نے دیئے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ شہادتیں رنگ لارہی ہیں کیونکہ پھر موڈی غلطی پر غلطی کر رہا ہے دوسری غلطی وہ کی ہے جو سٹیٹس ایکٹ والی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس کا کتنا ریاکشن جو ہے وہ تیسی کی تیار ہے اور ابھی ہو سکتا ہے وہ تیسی غلطی یہ کرے کہ پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے چھوٹا موٹا اور پاکستان جو جواب دے گا وہ پر اس کی پتہ چل جائے گا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھیں پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے پاکستان کی بائیس کروڑ آبادی ہے نوجوان یہاں پر ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں اور ہمیں کسی بھی طریقے سے ہندوستان چاہے جتنا بھی بڑا ملک ہے اس کی ایکانومی جیسی بھی ہے اس کی فوج جیسی بھی ہے اس سے دبنے کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے اور پاکستان کے کھڑے ہونے کی وجہ سے مرال جو ہے کشمیریوں کا اپنی جگہ قائم رہتا ہے اور جو مسلمان ہیں بھارت کے وہ بھی زور پکڑتے ہیں پاکستان کی تقویت ایک طریقے سے ان کو ملتی ہے یہ ایک ذمہ داری ہے پاکستان کے اوپر آپ جو سمجھ لیں اور بھارت کو یہ چیز بہت کھلتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ چونکہ بھارت حضم نہیں کر سکتا کشمیر کو پاکستان کو سرنگو کیے بغیر اور اپنی اپنی منورٹیز کو کنٹرول نہیں کر سکتا اس لیے وہ یہ شاید ہماکت کر جائے کہ چھوٹا موٹا کوئی پاکستان کو پریشان کرنے کے لیے یا دبانے کے لیے کوئی حملہ کرے تو اس کا جو جواب آئے گا پھر سب کچھ برابر آ جائے گا پھر آپ دیکھیں کہ بھارت ٹوٹے گا بھی اور کئی ٹکڑوں میں ٹوٹے گا کیونکہ دالتز ہیں وہاں پر کرسچنز ہیں وہاں پر مسلمان ہیں وہاں پر سکھ ہیں سب کو اپنا اپنا پرابلم ہے بلکہ ہندو بہت سارے ایسے ہیں جو بڑی اچھی سوچ رکھتے ہیں اور وہ اس ہندو طوا کے حامی نہیں ہیں تو یہ خود اپنا کام خراب کر رہا ہے بھارت اور جب دشمن اپنا کام خراب کر رہا ہو تو بس آپ کو خاموشی سے اس کو دیکھنا ہوتا ہے اور یہ خیال کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کیونکہ بعض اوقات آپ اپنی اندرونی خلف شعر کو اوورکام کرنے کے لیے اس کو ایکسٹرنلائز کر دیتے ہیں اور کسی کے ذمہ لگا کے چڑھ دوڑتے ہیں تو اس سے ہمیں دنیا کو بھی بتانا چاہیے کہ اس کا امکار ہے اور دنیا کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ بھارت اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور کشمیر میں کیا کر رہا ہے کشمیر کے سلسلے میں ہمیں ذرا اور پرویکٹیو ہونے کی ضرورت ہے ہمیں قانونی فولڈر بنانے چاہیے جس میں ہم وار کرائمز جو ہیں ان کو لے کر جائیں ہمیں شملہ موہدے کو منسوخ کرنا چاہیے ہمیں گورنمنٹ ان ایکزائل بنانے چاہیے مقبضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ہمیں یو این او کو کہنا چاہیے کہ جن علاقوں میں پلیبیسائٹ ہو سکتا ہے استعاف سواب رائے ہو سکتا ہے وہاں پر وہ کروا لیں گلگت بلتستان ہے آزاد کشمیر ہے ان کے اندر ہم اپنی فوج کو بیرکوں میں بھیج دیں گے اور وہ آکے یہ کروا لیں اور اس کو پارشل پلیبیسائٹ کہا جائے اور بعد میں تاکہ بعد میں ہو جائے لیکن تاکہ ان علاقوں کا تو مستقبل کلیر ہو جائے نا ستر سال سے جو گو مگو کی حالت ہے وہ ختم ہو اور اس کے بعد ہم کہیں کہ جب بھی موقع ملے گا مقبضہ کشمیر میں بھی وہ کروائیں گے اور مقبضہ کشمیر میں پاپولیشن کی ریجسٹری بنوائی جائے یو این کے ترو کہ یہ آپ پتہ لگائیں وہاں پر اس وقت پاپولیشن کیسی ہے تاکہ چینج کرنے کی جو کوششیں بھارت کی وہ ناکام ہو تو بہت کچھ ہمیں بھی اور کرنا ہے جن چیزوں کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں سر جو جو چیزیں آپ ابھی گنوا رہے تھے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے یہ سب کچھ کر پہے گی کیونکہ کشمیر کے حوال سے جب ڈیبیٹ اتنی شروع ہوئی ایک دم پوری دنیا میں یہ کشمیر کا جو مسئلہ تھا یہ پوری دنیا کا ایک مسئلہ بند کر ابرا ہے اس کے بعد پھر خموشی تاری ہوگی اب کشمیر کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے سر تو آپ کو لگتا ہے کہ جو چیزیں آپ جن کی جانب اپنا سوال جو باتیں آپ نشاندہی جن چیزوں کی کر رہے ہیں حکومت کر پہے گی سر جی دیکھیں اگر پبلک یہ سمجھتی ہے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ان میں کوئی صداقت ہے یا کوئی اس میں جان ہے اگر ازاد کشمیر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں میں کوئی جان ہے تو ان سب کو اٹھ کے تائیر کرنی چاہیے ان چیزوں کی بلوا کے پوچھیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں تو این ممکن ہے کہ یہ باتیں ہو جائیں کوئی ایسی نہ ہونے والی بات نہیں ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ سر جو آپ باتیں کر رہے ہیں ان میں وزن ہے ان باتوں میں اور یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ایک ستر سال بعد چیزوں کو ڈیفائن ہونا چاہیے کہ کون سا ایریا کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے تو ان چیزوں کو اب ختم ہونا چاہیے کیونکہ بارڈر پر جو صورتحال ہے آج ایک نیلم میں گھروں کو جلائے جا رہا ہے مختلف جو کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بجائے سفر کریں تو ان چیزوں کو اب سیٹرڈ ہون تو ہونا چاہیے کس نے کسی سیمت میں یہ بالکل میں تو یہی چاہ رہا ہوں اور میں اپنے طور پر ٹی وی کے مختلف چینلز پر بھی یہ بات کرتا رہتا ہوں جہاں پر کوئی سیمینار ہوتے ہیں وہاں بھی یہ بات کرتا ہوں ان باتوں کے بڑی تائید حاصل ہے مجھے میں لکھتا بھی رہتا ہوں اس کے اوپر لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قانون ہے اللہ تعالیٰ کا جب وہ چاہے گا جس وقت چاہے گا جس جگہ چاہے گا اس طرح کے سے یہ چیزیں ہو جائیں گی اور عمران خان صاحب کے کان میں بھی یہ چیزیں تب ہی پڑھیں گی جب اللہ کا حکم ہوگا تو دیکھتے ہیں ہم سب دعا بھی کرتے ہیں ایک بات مجھے پکا پتا ہے کہ اگر آپ کا ملک چھوٹا ہو اور آپ کا بیانیاں بھی چھوٹا ہو آپ کی آواز بھی کمزور ہو آپ میں اپیزمنٹ پائی جائے آپ لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہو اور اپنے انٹریسٹ کو کمپرمائز کر دے اس چکر میں کہ دنیا یہ نہ کہے کہ دنیا وہ نہ کہے دنیا کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے دنیا میں آپ نے اچھا کام کر دیا کہ آپ کا کشمیر کا مددہ جو ابھی سب کو معلوم ہو گیا ابھی جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے کشمیریوں نے کرنا ہے کسی کا ضمیر نہیں جاگے گا کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا اور اگر خدا نہ خاصتہ آپ نے امریکہ جیسے ملک کی سالسی مان لی تو وہ پھر آخری کیل ہوگی اس کے کفن میں اس کے بعد پھر کشمیر کی ازادی کا خواب بلکل چکنا چور ہو جائے گا بلکل سر ٹھیک ہے سر مجھے لاسپس ایک چیز بتائے گا آپ کا وقت بھی بہت زیادہ لے لی ہم نے یہ سر آپ کو جو کوئی خطرات نظر آ رہی ہیں پاک بھرا جنگ کے سر جس قسم کی صورتحال بنی ہوئے سر جی دیکھیں اوپن جنگ تو نہیں ہو سکتی دو ایٹمی ملکوں کے درمیان لیکن یہ تب نہیں ہو سکتی اگر دونوں طرف اکل مند لیڈرشپ موجود ہو صرف ایک سائیڈ کی اکل مند لیڈرشپ جو ہے وہ جنگ کو نہیں روک سکتی تو میں مانتا ہوں کہ ہم نے بڑا رسٹینٹ کیا ہوا ہے ہمارے آرمی چیف نے بھی اور عمران خان صاحب نے بھی پرائم نسٹر نے بھی لیکن دوسری طرف ایسا نہیں ہے تو وہاں پر ارشنیلٹی موجود ہے اور یہ جیسے میں نے پہلے کہا ان کا یہ خیال بھی آئے کہ وہ حضم نہیں کر سکتے کشمیر کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے اپنی اقلیتوں کو جب تک کہ پاکستان کو سبق نہ سکھائیں تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بالکل ایک لیمٹیڈ وار کے امکانات موجود ہیں لیکن ہندوستان کو یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جنگ شروع تو وہ کر سکتے ہیں ختم اللہ کے فضل و کرم سے پھر ہم کریں گے اور یہ فیصلہ پھر ہم کریں گے کہ وہ جنگ کتنی لیمٹیڈ یا کتنی ان لیمٹیڈ ہوگی یہ میں پیغام ان کے لیڈرشپ کو ان کے جنرائلوں کو دینا چاہتا ہوں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں اور اسی بات پر ہم اختتام بھی کرتے ہیں کہ کیونکہ کل بھی ایک ان کے بھارتی سیبر چیف کا بھی بیان ہے کہ انہوں نے جو دیجی آئی ایس پی آر کی جو تعریف کی ہے کہ اگر جنگ کسی نے سیکھ نہیں ہے تو وہ پاکستان سے سیکھے تو پاک فوج ہماری ماشاءاللہ ایک زبردست فوج ہے دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے تسلیم کیا جاتا ہے انشاءاللہ فوج نے اپنے بیانیاں کو دنیا میں پہنچائے اور وہ اس کی تو بھارت بھی آج تسلیم کر رہے کہ جو بیانیاں پاکستان فوج ہی تھی ہے دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے شکر ہے الحمدللہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے ہم اس کے لئے کوئی دعا نہیں کرتے لیکن اگر جنگ ہوئی تو میرا خیال ہے کہ اس کا نتیجہ کشمیر کی ازادی کی صورت میں نکلے گا انشاءاللہ سر ایسی اپنا میں فیدہ اٹھوں گا ایسی بات کا کہ آپ نے بات کی کہ کچھ لوگ بھی لندن چلے گئے ہیں جو علاج کی گھر سے گئے ہیں لیکن سر وہ لوگ اس معاملے میں آج کل بہت زیادہ خموش ہیں وہ خموش رہنے والے کسی معاملے پر بھی نہیں تھے لیکن مشرف کے معاملے پر وہ چاہے نواز شریف ہوں شباز شریف ہوں مریم نوازوں بلکل خموشی ہے اس کی آپ کو کیا وجوہت نظر آتی ہے یہ تو آپ کو انہی سے پوچھنا چاہیے کیونکہ مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں میں نے پہلے ہی کہہ لیا کہ بہت زیادہ پولیٹکس کی مجھے شد بود نہیں ہے میں تو آپ کو پتہ ہے انٹرنیشن ریلیشنز کا دیفنس والی چیزوں کا سیکیورٹی ہے چونکہ فوج ریلیٹڈ بات ہے اس لیے میں اس پر بات چید کر رہا ہوں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اچھے سار تینکیو سو میں سر بات دینے کا ناظرین یہ جنرل ریٹائیڈ خالی نعیم لودی صاحب اپنا تذیعہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے اور انہوں نے زبردست بات کی ہے جو میرے دل کو بھی لگی اور یقیناً جو آپ ویورز اس بات کو سنیں گے کہ جو انہوں نے بات کی کہ اب یہ چیزیں ہماری گورنمنٹ کو کرنی چاہیے اور جو انہوں نے تجویز دی ہیں کہ اب یہ ستر سال بعد جو کچھ علاقے ہیں جیسے ازاد کشمیر جو گلگت بردستان کے علاقے ہیں اب یہ ڈیفائن ہونے چاہیے کہ وہ کس کی ٹیریٹی ہیں کس کی نہیں اب یہ ستر سال بعد یہ جو تماشا یہ ختم ہونا چاہیے تو یقیناً اب پاک فوج جو ہے ہمارا فخر ہے ہمارا پورے پاکستانی قوم اس پہ فخر کرتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں پاک فوج جیسے جوان دی ہیں پاکستان فوج جیسے افسران دی ہیں تو پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ محفوظ آتوں میں ہے اور جو جرنل صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر انڈیا نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی تو انڈیا پھر 27 فردری کو بھی نہ بولے وہ انڈیا اچھی طرح جانتا ہے کہ پاکستان جواب دینا بھی جانتا ہے تو مجھے اور جرنل صاحب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ